بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاحب زیادہ حدر جان اور آج اپنی اس یوٹیوب ویڈیو میسیج کے ذریعے میں پوری قوم پاکستان کے عوام انخاص کر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت جو ہے ایک ایسے ایسے حالات سے گزار رہے ایک تو میں ٹائم این اگین کہتا ہوں لیک اف لیڈرشپ وہ ابھی ایک سائٹ پہ لیکن باہر کی دنیا اور ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ہمارے انڈیا جو ہے اور باقی ممالک ان حالات سے فائد آٹ آئیں گے آج کل جو ملک میں آن گوئنگ جو چل رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت اور تحریک لبیکس کی طرف سے جو مطالبہ کے فرانس سفیر کو جو ہے ملک بدر کیا جائے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کی جائے ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ آج سے تین مہینی پہلے جب سرکار جو ہے معاہدہ کرتی تو اس ٹائم سوچتی اور یہ پورت تین مہینے جو ہے اس پر ورکنگ کرتی لیکن وہی نالائکی وہی نا اہلی جو لیڈرشپ سکلز کی کیمی ہے اور اب جتنا نفصان اس ملک کیوں ہوا ہے کتنے لوگ شہید ہوئے کتنے لوگوں کو مارا کیے ایون پولیس والی بھی ساتھ میں زہمی ہو گئے لیکن اب بھی ان حالات کو مینج کرنے کے لئے ان حالات کو سنبھالنے کے لئے ٹیبل ٹاکس جو ہے میں اس پہ بیٹھ کے باتشیت کی جائیں خواہ وہ مارے قومی لیڈران ہو تحریک لبیگ کے مشہران ہو حکومتی لوگ ہو حکومتی وزراؤں اور خدارہ حکومتی وزراؤں ایمین ایز ایم پی ایز اس ساتھ میں اپوزیشن کے ارنوماوں سے بھی گزارش ہے کہ الفاظ کا چناؤں اس طرح کہہ رہے کہ اس مسئلے پہ کم از کم ملک دو حصوں میں تقسیم نہ ہو اور حکومتی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے ان نوجوان جو سوشل میڈیا پہ بغیر سوچ سمجھے ایسے لکھ لیتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں جاتا کہ کیا لکھیں میں ایک شورٹ اگزامپل اس پہ بھی دیتا ہوں یہ پورا واقعہ ہو رہا تھا اور کچھ دوست جو ہے کچھ لوگ جو ہے ایون مولانا تارک جمیل صاحب کو بھی کرٹسائز کر رہے تھے خدارہ وہ اسلام کے سیمبلز آف ریلیجن ہے وہ میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں مولانا تارک جمیل صاحب ایک ایسے انسان ہے میں ایون تارک جمیل صاحب نہیں اگر کسی سیاسی لیڈر پہ بھی اس طرح لکھوں گے تو پہلے سوچو کہ میں کیوں کہا رہا ہوں اور میں کس میں یہاں پہ بیٹھ کے میں اس بندے پہ کیوں کرٹسائز کر رہا ہوں میں آج حکومتی پالیسی پہ کرٹسائز کر سکتا ہوں میں آج حکومت وقت کے جو اناؤنسمنٹ اس پہ بات کر سکتا ہوں میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں لیکن میں میرا تیریک انسان سے ہزار اختلاف اپنی جگہ لیکن میں کون ہوتا ہوں کہ اس عمر میں آکے میں عمران خان کے ذاتی زندگی پہ اٹیک کروں اسی طرح تیریک انسان کے نوجوان جو ہیں ہوئی اس چیز کا خیال رکھیں سٹریٹس و کمنٹس لکھتے وقت کیونکہ ہمارا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اس ملک کو سنبھالنا ہے اس ملک کو واپس اپنی جگہ پہ لے کے آنا ہے اور اس ملک کے نوجوانوں پہ انحصار کرتا ہے کم کس طرح بھی ہے اور یہ کرتے ہیں یہاں پہ میں بالکل واضح کرلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پہ جانبی قربان اور اس پہ کوئی دوئرائے نہیں ہے اور اس پہ اور اسی واقعے پہ پورے دنیا کو ہم نے یونیٹی دکھانی ہے اگر ہم اب بھی یونیٹی نہیں ہوئے اکٹی نہیں ہوئے تو خدا رہا مجھے نہیں پتا اس کے آگے ہم کس ریشو پہ اکٹی ہو سکتے ہیں آخر میں میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے جو میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا تو ایک ویڈیو میسیج بھی جائے ہیں کہ رمضان اور ہم اپنا سلف آرڈٹ کریں تو آئیے ہم سب اپنے آپ سے شروع کریں اور اپنا سلف آرڈٹ کریں کہ میں تو انگلی اٹھا رہا ہوں لیکن یہ ہاتھ کے باقی چار انگلیاں کس طرف ہیں میرے طرف ہیں زمانہ خراب ہے زمانہ خراب ہے یا مجھ سے خراب ہے زمانہ خراب ہے اپنے آپ سے شروع کریں ہر پروفیشنلزم کے اندر ایسے لوگ ہیں جو مویب میں آمن خراب کرنے کے لیے بخیر سوچے سمجھے لگے ہوئے ہیں میرے اس ویڈیو کا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کہیں چاہ کے اپنے حکومت پتنگیت کروں یا فیور دے دوں یا وہ کروں صرف پاکستانی ایک ریکویسٹ تو آل دی یوٹ تو آل دی ینگسٹرز کے خدارہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وقت اپنے ملک کا خیال رکھے ملک سے پہلے دین اسلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموسط اور اس پہ بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن آپس میں نہ لڑے اور باہر کے لوگوں کو یونٹی دکھا دیں اور حکومت مقص سے آخر میں یہی مطالبہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان رائٹنگ بھی دیا سائن بھی کیے فرانس سفیر کو ملک بدر کیا جائے سفارتی تعلقات وہ ختم کی جائے کیونکہ اس وقت اگر اس سے جتنا نقصان بھی اٹھانا ہوگا اٹھا لیں گے آرڑی ہم کرائیسز میں ہیں لیکن خدارہ دین پہ اسلام پہ عزیز السلام کے ناموس پہ اور اس پہ کوئی سمجھ ہوتا قابل قبول کسی کو نہیں ہے والسلام